کوئی آدمی اس وقت تک چوری نہیں کرتا جب تک کہ خوف خدا اس کے دل سے ختم نہ ہو گیا ہو گویا اس کے عقیدے کے اندر اس وقت خدا اس حیثیت میں نہیں تھا اس نے اپنے ایمان کو ویسا نہیں رکھا تھا اس کا یقین یہ نہیں تھا کہ جہاں تم ہو وہاں وہ ہے جس کا یہ ایمان قوی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں بتقاضائے بشری صحبن نسیان سے اور شیطان کے دھکا دینے سے شیطان کے بہکانے سے جھوٹ بول سکتا ہے بولے گا لیکن اگر اس کا یہ ایمان پکتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی توبہ کر لے گا اور اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے گے توبہ قبول فرما لے گے ہم سے پہلے ہمارا عقیدہ وہ اصل جو بنیاد ہے وہ چھڑوائی جاتی ہے اس کی جگہ دوسرا عقیدہ ہمارے دل و دماغ پر ڈالا جاتا ہے اس کو کسی حیثیت میں جب ہم قبول کرتے تمہارے اعمال میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے جب وہ خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لم یلد ولم یولد ہے فعال لما یرید ہے وہو القاہر ثوق عبادی علا کل شئین قدیر ہے جب اس خدا کے مقابلے میں ایک عام انسان کو جو بظاہر ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں باپ کہلاتا ہے وہ دھوب گرمی سردی سے بچنے کی تمام ضرورتیں اپنے ساتھ وابستہ رکھتا ہے جب اس کو ہم ان اختیارات کا مالک بنا دیکھ وہ بیٹی بھی دے سکتا ہے بیٹا بھی دے سکتا ہے مالک کون و مقام بھی ہے اس کے اشارے پر ساری کائنات بندی ہوئی ہے نبی بھی اس کا محتاج ہے نبوت کے لیے رسالت کے لیے آخرت میں نجات کے لیے ساری کائنات اس وقت تک بخشی نہیں جائے گی جب تک بنا چون و چرا اس کی اطاعت نہیں کرے گی تو یہ دو متضاد باتیں ہوگی یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ وابستہ تھی ہم نے اللہ سے ہٹا کر ایک گوشت بوشت کی انسان کے ساتھ جب وابستہ کی تو یہاں ہم ایک بے یقینی کی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ بظاہر ہم دیکھ دیں کہ ہگرے موترے والا انسان ان طاقتوں کا مالک ہو نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا مگر ہے بھی یہ دونوں باتیں وہ ایک وقت ہمارے دل میں ہوتی ہیں اس لیے ہمارے عامال کے اندر یک سوئی پیدا نہیں ہو جائے تو پہلے اس بات کو ہمیں بندوبست کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں مستعد ہونا چاہیے اپنے اس ایمان اور اس عقیدے کو برملا ظاہر کرتے ہیں خدا وہی ہے تمام طاقتیں اسی کو ہیں وہی بیٹی دینے والا بیٹا دینے والا وہی بانج رکھنے والا وہی بانج کو اولاد دینے والا وہی بارش برسانے والا خالق مالک سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں وہی مشکل کشاہ ہے وہی مسئیبتوں میں راہت مہنچانے والا مسئیبتوں کو مٹانے والا مشکلوں سے نکالنے والا نجات دینے والا کون ہے صرف ایک اللہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ نبی ہوں غوث ہوں قطب ہوں ولی ہوں ابدال ہوں صحابی ہوں ازواج متحرات ہوں بناتے طیبات ہوں بنائے کرام ہوں نواتے ہوں نواتیاں ہوں سارے کلمہ گوہ ہوں ان میں کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن سب کون ہیں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی ملک شائع نہیں کر سکتا حاجت روای نہیں کر سکتا کوئی مددکار نہیں ہے کیا پڑھتے ہو قرآن میں دعائیں ہمانتے ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا برحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم مدد اس سے مانگتے ہو مولانا مدد کرنے والا مولانا مشکل کشا مولانا خاجت روا یہ کون ہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں اگر کوئی آدمی کہے جی میں نبی کو مشکل کشا مانتا ہوں اور میں کہوں کہ میں نبی کو مشکل کشا نہیں مانتا اور وہ مجھ سے کہے تو نے نبی کی توہین ہے تو نبی کی توہین کرتا ہے تو نبی کی احانت کرتا ہے تو نبی کا منکر ہے تو جان لو کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی اطاعت کرنے والا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے جو عزیر کو نبی نہیں مانتے تھے کیوں جس کو نبی مانا جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے جب اس کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا تو اطاعت لازم نہیں رہے گی کہ وہ تو ہے ہی نہیں انساء علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں کہتے ہیں نہیں تو اللہ کا بیٹا ہے گھوڑا کہتا ہے میں تیری سواری ہوں کہتا ہے تو نہیں مولا ہے سارے جہان میں امریکہ میں خود اسرائیل میں دنیا میں کہیں چلے جاؤ عراق میں ایران میں وہاں گھوڑے پر انسان چڑھتا ہے اور ہندوستان پاکستان میں انسان پر گھوڑا چڑھتا ہے ہم الٹے بات الٹی یار الٹا ساری دنیا کا حسین گھوڑے پر اور حسین کے ماننے والے گھوڑے کے نیچے اور نبی گھوڑے پر نبی کے ماننے والے بھی گھوڑے پر اللہ نے اس کو بنایا اس لیے ہے عیسیٰ علیہ السلام سوال کریں گے اللہ بھی قیامت کے دن اَمْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخیدونی اے انسان کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو تم اللہ کے سوا حاجت رواہ مانو علی اور حسین سے بھی پوچھا جائے گا حسین سے بھی عامتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخیدونی تو نے کہا تھا ان کو تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں معاذ اللہ معاذ اللہ انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں ایسی گوڑ و معصوم نہیں معصومیت نبی پر ختم ہے اور نبی کے بعد کسی غیر نبی کو معصوم عنی الخطا ماننا یہ متفقہ طور پر یہ انکار ختم نبوت ہے صدیق اکبر بھی ہوں عمر فاروق بھی ہوں عثمان بن عفان ہوں علی کرم اللہ وجہ ہوں ان سب کی اطاعت مشروط ہے ان کی بیعت مشروط ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں گے تو ہم ان کی تابداری کریں گے غیر نبی کوئی ہو غیر نبی کوئی ہو اس کی اطاعت اس کی بیعت مشروط ہے صرف ایک نبی ہے کیونکہ وہ معمور من اللہ ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے سبحان اللہ کیا ہے جی وہ آئیت کریمہ ان اللہ کیا ہے جی وہ حافظتہ بیٹھے سبحان اللہ اللہ ان اللہ اگر کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر وہ کیا کرتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں اللہ اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ یہ کس کے مطلق ہے نبی کے مطلق کوئی شرط لگائی وہاں کہ نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے جو ہے ہی معمور من اللہ وہ غیر مشروع تھا اس کی بیعت بس اس کو نبی ماننا ہمارا لیے ضروری ہے ہم نہیں مانے کہ ہمارا نقصان ہوگا نبی کے نقصان نہیں ہوگا تو غیر نبی کو نبی کے علاوہ کسی اور اس کی کون سال غیر نبی کو معصوم بات میری طرف تو وجہ فرمائیے غیر نبی کو معصوم ماننا یہ کیا ہے بلند نواہ سے کہہ دیجئے اللہ اکبر میں اگر کہوں کہ ابو بکر صدیق معصوم بینے غطا ہے تو مان لوگی کیوں میرا یہ کہنا صحیح ہے میرا یہ کہنا کیا ہے غلط تو ہے اس غلط کی تعیین کیا ہوگی کن الفاظ سے اس غلطی کو یاد کروگی کیا کہوگے اگر آتاو اللہ شاہ بخاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احمد اللہ اور یہ کر یہ کہیں ابو بکر صدیق معصوم ان الخطا ہے تو مان لوگ ان کے کہنے پر نہیں مانتے اور جائیں کہ جرسی بھنگی زانی شرابی ساری زندگی زلط اور گناہوں میں ٹوبا ہوا تم کو یہ زہر پلاتا ہے تم روتے بھی ہو تسوے بہاتے ہو اور صحابہ کو گالی دیا ہوا پلاؤ بھی کھاتے ہو احمد اللہ اور یہ متقی زانی نہیں شرابی نہیں جواری نہیں پدکار نہیں ڈکیت نہیں چور نہیں بادار میں آوارہ پھرنے والا نہیں اس کی بات تمہارا لیے ناقابل قبول اس لیے کہ وہ دین کے خلاف جو بھی کرے گا وہ ظاہراً کتنا متقی کوئی نہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی بات وہی مانی جائے گی جو دین کے مطابق ہوگی جو اصول کے مطابق ہوگی دین کے موافق ہوگی اب معصوم کس کو کہتے ہیں جو علماء سے سنا جو پڑھا بزرگوں کی جوتیوں بیعت سے جو سیکھا جو سمجھا دو لفظوں میں معصوم علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی معصومیت یہ ہے گناہ سرکشی مخالفت اور بغاوت کے باعث دو چیزیں ایک چیز انسان کے اندر ایک باہر ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے باطنی ہے نفس اور ظاہری ہے شیطان انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے دھوکوں سے محفوظ کرنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورة جن میں یہ آیت و بارد بناتی ہے اللہ منرکزاب رسول انہو بتایا گیا کہ جب اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں برگزیدہ بندوں مرتضی کہا گیا یہاں نبیوں کو یہ بھی بات ایک سوچ نہیں کی ہے کہ قرآن میں ارتضی مرتضی جن کو کہا گیا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے غیر نبی کو نہیں کہا سمجھے اور نبی اس معنی میں اللہ کا پسندیدہ ہے ہر معنی میں ہر لحاظ سے بڑے سے بڑا ولی غوث اور قطب اس سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ کا نا پسندیدہ ہو لیکن اللہ اس کے کسی دوسرے ایسے عمل کسی ایسی اطاعت کی وجہ سے جو اللہ کو بہت پسند ہے اس کی پہلی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں نبی ہر حالت میں اللہ کا پسندیدہ معصوم ہے نبی کا غصہ وہیں ہوگا جہاں غصہ ہونا چاہیے جہاں اللہ کا منظور ہے نبی بیماری کی حالت میں نبی صحت کی حالت میں نبی خوشی کی حالت میں نبی غمی کی حالت میں نبی سفر کی حالت میں نبی حضر کی حالت میں نبی سوتے میں نبی چاکتے میں نبی چلنے میں نبی پھرنے میں نبی کھانے میں نبی معاملات میں کردار میں اخلاق میں ہر سطح پر اللہ کا پسندیدہ ہوتا نبی کے علاوہ اور کسی کی یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے بڑے سے بڑا ولی اس کا مقام کیا ہے بڑے سے بڑا ولی وہ وقت صدیق سے بڑا نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کو متقی کہا ہے اللہ نے کیا کہا ان کو متقی کہا ہے مقامِ ولائے یہ تقوی اختیار کرنے کو ہے جتنا جتنا تقوی کے اندر بڑھتا جائے گا اتنا بڑا متقی ہوتا چلا جائے گا لیکن اس کے باوجود اس سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے کوئی نہ کوئی اس سے عمل ایسا ضرور ہوگا جو اللہ کا ناپسندیدہ ہوگا نبی سے کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی امکانی صورت ہے ہی نہیں کہ نبی اللہ کے ناپسندیدہ کسی عمل کے بارے میں سوچ بھی سکے سمجھ گیا ہوں تمہاری جزاک اللہ میں بھی بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں جزاک اللہ سبحان اللہ سمجھ گیا ہوں تمہاری جزاک اللہ سمجھ گیا ہوں تمہاری جزاک اللہ اس آیت میں بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک فوج قطار اندر قطار زمین سے آسمان تک ہم قائم کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ نے پیغام بھیجا تھا وہ ہر طریقے سے صحیح صحیح ان تک پہنچ گیا ہے شیطان اپنی تمام تر چالاکیوں عیاریوں کے باوجود نبی کے قریب بھٹک نہیں سکتا اور نبی کے لفظ اسے گمراہ نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری صرف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اٹھائیے باقی کوئی اورات نہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو ہم ایمان کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں پوری دیانت دارے کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ابتدان انہوں نے جو سفر اختیار کیا وہ سفر اور طریقے کا تھا وہ کوفے سے آئے ہوئے ان خطوط کی بنیاد پر حصول حکمرانی کے لیے تھا وہ اپنے آپ کو اس وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے وہ آلہ سمجھتے تھے ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے جس کو کافر سمجھتے پھر ہم آج تک جس آدمی کو ہم جیسے گناہکار جن میں ہزاروں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ہمارے دنیا کے بعض سیاستان ایسے ہیں جنہوں نے جس حکمران کو غلط میں کہتا ہوں حبیب جالب جس کی زندگی اخلاقی طور پر مشکوک ہے اس نے آج تک زیاء الحق کے بارے میں اچھا کلمہ مو سے نہیں کہا تو حسین پر کونسی ایسی قیامت آ پڑی تھی کہ وہ یزید کو کافر بھی سمجھتا اور پھر کہتا ہے کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے مجھے اس کے پاس شام جانے دو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو دے سکتا ہوں اے زیاد تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ابتدام چلے اس نیت سے کہ کوفے والے ساتھ ہیں ہم یہ سمجھتے کہ یہ ان کو جس مقام پر اللہ نے فائز کہتا وہ اپنا یہ حق سمجھتے تھے ٹھیک ہے گوئش میں وہ منفرد ہیں ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھے بنو عباس اہلِ بیت ہیں بنو عقیل اہلِ بیت ہیں بنو طالب اگر ہیں اگر آلِ علی ہیں تو آلِ عقیل آلِ عباس یہ سب اہلِ بیت میں سے ہیں وہ منع فرمانے والے ہیں وہ کہتے ہیں حالات تو معلوم کر رہے نہیں دیجئے اگر حالات حق میں ہوئے صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں صحیح ناہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرنو جو اختیار فرمایا وہاں سے چل کھڑے ہوئے کسی کو رائے نہیں قبول فرمائی یہ ان کا اپنا مقام تھا اپنی طبیعت کی جیسا اور نے بہتر سمجھا ویسا کیا تشریف لے گئے راستے میں جب حالات معلوم ہوئے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے ارادہ ترک فرما لیا آپ نے ارادہ ترک فرما لیا حقیقت حال کھل گئی کہ وہ لوگ تھوکے باز اور تغاباز ہیں اب وہاں دو بھائی کھڑے ہیں وہ کہنے لگے کہ تم جاتے ہو تو جاؤ خدا کی قسم ہم اپنے بھائی کا بدرہ لیا بغیر واپس نہیں جائے تو فرماتے ہیں اب میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اگر وہ واقعہ تل کفر علیہ السلام کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ راستے میں جو مسلمان ملتے چلے گئے ان کے ابتدائی سفر کے اندر بہت کثیر لشکر ان کے ساتھ اکٹھا ہوا آپ نے ان کو واپس کیوں کیا اگر وہ کفر علیہ السلام کی جنگ تھی ان کو ساتھ لے کر جاتے اتنے ہزاروں مسلمانوں کو جہاد جیسے مقبول اور مبارک اور اللہ کے پسندیدہ عمل میں ان کو شامل کیوں نہ ہونے دیا کیوں مسلمانوں کو جہاد جیسے عمل سے محروم رکھا نبی پکارتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے جو صحابی جہاد کے لیے نہیں آتا اس سے ترکی تعلق ہو جاتا ہے صحابہ ان کے بائیکات کر دیتے ہیں کفر علیہ السلام کی جنگ کے لیے جاتے ہیں مسلمان ساتھ ملتے ہیں آتے ہیں فرماتے ہیں جنہوں نے جانا چلے جاؤ میں نے اپنا پہلا ارادہ فسخ کر دیا دوسرا ارادہ وہاں راستے میں صورتحال جو پیش آدی فوج تھا میں نے آ کر روک لیتی ہے تو وہاں پھر یہ تین شرطیں آپ پیش فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین شرطیں پیش کی یا مجھ کو مدینہ واپس جانے دو یا مجھ کو سرحدوں پر چلے جانے دو میں وہاں پر رہوں گا وہیں قیام کروں گا تمہارے معاملات و مداخلت نہیں کرتا سرحدوں پر رہ کر کفار کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا زندگی وہیں گزار دوں گا یہ نہیں تیسے شرط یہ ہے مجھے شام جانے دو وہ میرے چچا کا بیٹا ہے میں اور وہ بیٹھ کر اپنا معاملات ہے وہ تشفی نہیں ہوگی وہ بیعت نہیں کر ہوا یہ حق تھا ان کو یہ باق کہنے کا کوئی ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا یہاں پر ظالم انہیں پھر گھمجہ کہ اگر ہم ان کو جان نہیں دیتے پھر ہمارے پیسے باقی کچھ نہیں بھیجتا جنگ ان پر مسلط جی گئی پھر حسین علی کا بیٹا تھا اس نے فاطمہ کا خون دودھ بیا تھا اس کے رگوں میں بھی نبی کا خون دوڑتا تھا وہ پھر کیسے پول بدکار وہ بدکار تھے زیاد بدکار تھا شمر بدکار تھا ان کو کچھ عداوتیں تھیں انہوں نے اپنا پدرہ دیا رہی یہ بات کہ بات کو کیا ہوا اگر وہ زانی تھا شرابی تھا بدکار تھا وہ وقت کا حکمران تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں ہنفی ہیں فقہ میں ہم کن کی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ لے نمات کے مسائل میں روزے کے مسائل میں حج کے مسائل میں زکاة کے مسائل میں ٹھیک ہے جی اور نکاح اور طلاق کے مسائل میں کن کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ لے تو اس مسئلے پر آ کر ہماری سنیت اور ہماری حنفیت کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ نے یہاں سکوت اختیار فرمایا وہ کہتے ہیں اس کو بس ہامنے دیکھ کر جو روایتیں کچھ لوگوں نے اس یزید کے متعلق کہیں ہیں ان کو مانو پھر ان صحابہ کو کہاں لے کر جاؤں جو اس کی دور میں موجود ہیں خاموشی اختیار فرماتے ہیں تو جس طریقے سے دیگر زندگی کے تمام معاملات میں ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے مسئلے پر چلتے ہیں ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں تو یہاں بھی ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں اپنی زبانوں کو تعلی لگاؤ ان کے معاملہ خدا کے سپورٹ کرو اگر خدا کے ہیں وہ مجرم ہیں تو خدا سے بڑا منتقیب کوئی نہیں ہے وہ ایسا انتقام لے گا کہ کوئی دنیا میں نہ لے سکتا ہے انہوں نے اس کی حیثیت ہے حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے موقف کے بارے میں اس جنگ کی حیثیت خود متعیل فرما دی اگر وہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو حسین کبھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرتے مفاہمت کے لیے شرائط پیش نہ کرتے اگر وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اگر وہاں وہ لڑ سکتا ہے تو اگر وہ مقابلے میں کفر ہوتا تو پھر نہ وہ ان مسلمانوں کو واپس بھیج دے جس طریقے سے جہاد جیسے افضل عمل کو خود اختیار کرنے میں انہوں نے اپنی جان کو بچانے سے پہتر سمجھا کہ میری جان اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے نفاظ میں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے جہاد میں کام آ جائے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ان کو بھی جہاد میں شامل کرتے تاکہ کفر جو تھا مقابلے میں اس پر اچھی بڑی برزورت زد پڑتی وہ مٹ جاتا اگر حسین مسلمانوں کو واپس گھر میں بھیجتے ہیں تو وہ یہ اپنا معاملہ سمجھ چکے ہیں امت کو سمجھا گئے ہیں ساتھیوں کو مسلمانوں کو بتا گئے ہیں کہ یہ حق اور باطل نہیں اولار خلاف اولا کی بات ضرور ہے میں یہ سمجھتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی ان کا جو مقام تھا جو اس حیثیت میں متشریف لے جارے تھے وہ اپنا وہ مقام شریف نقطہ نگاہ سے صحیح رکھتے تھے اور وہ اولا درجہ کے لوگوں میں سے تھے اور جو لوگ حسین اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اصل میں دشمن وہ ہے کوئی جوڑ ہی نہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اور آپ سب کو جتنے مسلمانوں ہمیں راہ ہدایت نصیب کرے ہمیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ملجل رہنے کی توفیق عطا فرمائے